ہی گائز ویلکم ٹو می بلوگ آج امی کو کول آیا تھا تو بولی کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو مجھے مسجد لے کے چلو تو ان کو لے کر میں مسجد آیا ان کو فی میل گیٹ ہوتا ہے یہاں پہ لیڈیز کے لیے الگ ہوتا ہے گیٹ تو وہاں پہ ان کو ڈروپ کیا اور پھر میں آگیا میل میں اور یہاں پہ جا کے میں نے وضو کیلئے پوچھا تو بندے نے بتایا ادھر ہے تو میں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف نکل گیا یہ ہے مسجد کے اندر مسجد کے اندر ویڈیو بنانا صحیح نہیں ہے صحیح نہیں لگتا یہ میں نے پھر بھی چار پاس سیکنڈ کا ایک ویو لے لیا تھا اور یہ نماز پڑھ کے جب میں نکل رہا تھا رکھا ہے اور پھر مجھے کول آیا کہ نماز ہو گیا کہاں ہو تو میں بولا گاڑی کے پاس ہی ہوں نماز پڑھ لیا ہے بولا ٹھیک ہے نماز ہو گیا فینش تو آج ہو لے کر تو میں اپنی گاڑی کے طرف بڑھا یہ رہی میری گاڑی اور ایک چھوٹا سا ویو لے لیا مسجد کا پورا کافی رشتہ ہوں وہاں پہ یہ تو میں نے پھر باد میں ویڈیو بنایا تھا گاڑی شٹارٹ کیا اور اس کو آٹو ریورس پہ ڈال دیا یہ بیم ڈبلو میں ایک فیچر ہوتا ہے آٹو پارکنگ کا اور آٹو ریورس کا دیکھو خود بخود وہ ریورس کرے گی مجھے کچھ نہیں کرنا اس سے کیا ہوتا ہے نا جگہیں کم ہوتی ہیں اگر کبھی پارکنگ میں تو ایزلی پارک بھی ہو جاتی ہے اور ریورس بھی ایزلی ہو جاتی ہے کوئی بھی گاڑی لگنے کا کوئی چانس نہیں رہتا میں نے پوری شٹیرنگ چھوڑ دیا تھی پھر اس کے بعد جب ہو گئی ریورس تو پھر میں نے مینول پہ اس کو کیا اور پھر امی کو لینے کے لیے میں آگے بڑھا تو آگے ہی دیکھو یہ بندہ جام لگا کے بیٹھا تھا وہاں پہ ہون نہیں بجھا سکتے زیادہ یہاں پہ ممنون ہے اپنے انڈیا میں کیسا رہتا ہے گاڑی سے زیادہ تو ہون رہتے ہیں لیکن یہاں پہیسہ نہیں ہے آپ اگر سوڑ ڈیڑھ سو کلومیٹر بھی چلے جاؤ ایک بار بھی آپ کو سننے کو نہیں ملے گا کہیں پر بھی یہ میں لیڈیز گیٹ فیمیل گیٹ رہتا ہے یہاں پہ مسجد پہ جو ان کا آلگ ہی ڈپارٹمنٹ رہتا ہے نماز پڑھنے کیلئے پورا اچھا انتظام ہوتا ہے ان کا اس ویڈیو میں یہتنا ہی تھا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں جائے ہند جائے بھارت اپنا خیال رکھیں